اتنی سی چیز کہ یہ مکہ کی زندگی میں بے قصو ناک بے سر و سامان قریب وہ جو شخص بھی ایمان لایا ہے اس کے اوپر یہ اتنی سختیاں کرتے تھے کہ بس وہ سانس ہی باقی رہتی تھی اس کی یہ قیفیت تھی ان کی لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں میں انکار کرتا ہوں اس صداقت کہ ایک شخص نے نہیں کہا میں کہتا ہوں سوچنے والے کے لیے تو یہی بڑی بات ہوگی کہ جس جماعت کی قیفیت یہ ہے وہ اگر کہیں میدان جنگ میں مقابل میں ہمارے آگئے تو ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ ہوا پہلے جنگ کے اندر ایک ہزار کا عظیم لشکر آج ایک ہزار کچھ بات نظر نہیں ہاتی ہے ان زمانے کی بات دیکھئے نا پیدل تو سفر کرنا ہوتا تھا یا ہونٹوں کے اوپر سفر کرنا ہوتا تھا قوائل ہی زندگی تھی وہ پہلی دفعہ میدان میں آئی ہے اسی بے 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 سر و سامان جماعت کے ساتھ مدین مکہ میں تو پھر اپنے گھر بھی تھے ان کے مدینے میں تو گھر بھی نہیں تھے کجی سے پناہ کے ذریعے کہتے ہیں یہ وہ ہو چکے ہوئے تھے یہ میدان میں آئے کونسی جیس سے جس سے انہوں نے اتنی بڑی جمعیت کو شکست دے دی جو قرآن کہتا کہ پیڑ دکھا کے بھاگ جائیں گے یہ جو ان کا استقامت تھا اپنے حق پر جو ان کا ایمان تھا اس میں استقامت جو تھی یہ تھی جو میدان جنگ میں سے ان کو ہلے نہیں دیتی تھی جذبات نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہوئے ہیں باقی رہا یہ ہے کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس تباہی سے تم ہمیں گراتے ہو کہ آ جائے گی تو تم پھر اس کو لاتے کے ہو نہیں ہو جلدی مچاتے تھے اور دوسرے مقام پہ ہے کہ یہ یوں جلدی مچا رہے ہیں جیسے عید کا چاند دیکھنا ہو ان کو پسا نہیں کہ وہ تباہی ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کوشش تم کرو کہ زیادہ زیادہ تاخیر کے بعد آئیے کہتے ہیں جلدی سے لاؤ جلدی سے اور دیر سے یہ سوال ہی نہیں ہے وَكُلُّوْ عَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ہر واقعہ اور حادثہ جو ہے وہ اپنے وقت پر نمودار ہوتا ہے کیا بات ایسا ہے یہ اپنے وقت پر یہ معنی نہیں کہ پہلے سے وقت لکھا ہوا ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے اسباب و عدل کی جتنی کڑیاں چاہیئیں مرتب ہو رہی ہوتی ہیں آہستہ 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 وہ نمودار کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ کڑیاں پوری مل جاتی ہیں آتا وہ ہے مستقیر کیا بات ہے لفظوں کی قرآن کے مستقیر کسی روان چیز کا جو مومنٹ کے اندر ہو اس کے لیے شرط ہے مومنٹ کے اندر چیز کا کسی مقام کی اوپر رک جانا اسے کہتے ہیں اس کے قرآن اب ایک حادثے کو ایک انقلاب کے متعلق کہنا کہ وہ مومنٹ کے اندر ہے روان دوان چلا آ رہا ہے وہ تدریج بڑھ رہا ہے اور وہ جس مقام پہ آ کر رک گیا وہ ہے جسے انقلاب کی گھڑی کہا جائے گا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے انہیں جاتا ہے انہیں پتہ نہیں تھے آ رہا ہے وہ وہ اتنی سی بات ہے کہ وہ پھر رک کے سامنے کیوں نہیں آتا تو کہا اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے اسباب و علل کی cause and effect کی اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ آئے گا وقت کے اوپر کتنی تیز آگ ہو اور دیکھتی پانی کی اوپر آپ چڑھا دیجئے جو جی میں آئے کر کے دیکھئے اس نے تو اس تیمپریچر پہ جا کے کھولنا ہے جس پہ اس کا کھولنا مستقر وہ اس کا مستقر ہے اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا وہ ہیٹ کو وہ گرمی کو absorb کر رہا ہوتا ہے پانی اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ تم نے کہا تھا کہ آگ پہ پانی رکھنے سے کھولنا چروع ہو جائے گا تو یہ کھولتا کیوں نہیں ہے کلو عمر مستقر قرآن ہے عزیزان امان قرآن ہے مارم نہیں ہے تو ہی نباہ اے راز کا یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا نگاہیں ہوں تو پردے کے نیچے دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے اس پانی کی اندر absorb ہو رہا ہے اس سے قذبو یہ جھٹلاو نہیں کہ غلط کہہ رہا تھا کہ یہ کھول جائے گا پانی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ حرارت اس کے اندر ہو رہی ہے پیدا وہ ایک خاص وقت میں آ کر اس نے کھولنا ہے کلو امر مستقر میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ بات نہیں جیسا کہ یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز بلکہ یہ کہ قانون کا تقاضہ یہ ہے قانون تدریج کا کہ وہ قاضن ایفیٹ کی کڑیاں ملتی ہوئی آئیں اور وہ ایک وقت کے اوپر جا کے پھر اس کے اندر ممود ہو فطرت کے سارے جتنے بھی یہاں نظام اور کاروبار ہیں اس میں یہی جو محلت کا وقفہ ہے بتدریج کسی چیز کا ہونا یہی ہے ساری چیز درخت بیج وہاں سے کونپل وہاں سے پودا وہاں سے شجا درخت اپنے وقت کے اوپر اس درخت کے اندر پھر پھل لگتا ہے اور وہ اتنا اتنا سا پھل جو جی میں آئے کر کے دیکھئے وہ اس اپنے وقت سے پہلے پھل پکتا نہیں مرموتا نہیں ہوا لیکن اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا ہوتا وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں اپنے وقت پہ جا کے وہ پھل بننا ہے اور پھل پکنا ہے فطرت کے سارے کاروبار میں یہ جو قانونِ محل کہتے ہیں نا محلت کا وقفہ جو ہے یہ اس کی بنیادی چیز مرض کا علاج اسی طرح سے ہو بلکہ پہلے تو کہیے کہ مرض اسی طرح سے آتا ہے یہ ہی نہیں ہوتا کہ دار صاحب راتی چنگا بھالا سوتا سی سویرے اٹھ کے پتہ نہیں ہے انہوں کیا ہو گیا پاگل جیہ ہو گیا وہ رات میں پاگل نہیں ہو جاتا وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بہت پہلے لانا چاہیے تو اس سے پہلے بھی ان کے پاس یہ ان کی نگاہیں ہوتی ہیں تو دیکھتے کہ اس کی سائنز اس کی سمٹمز اس کی خبریں آ رہی تھی ان کے پاس ایسی چیزیں کہ وہ ان کے اس مفاسد سے روک دیتی ان کو تباہی نہ آتی رک جاتے یہ ایسی چیزیں آ رہی تھی ان کے سامنے کہ اگر یہ سوچ سمجھ سے کام لیتے تو تباہی سے بک جاتے وہ کیا چیز تھی جو آ رہی تھی دیکھئے یہ نہیں ہے کہ موجزے دکھایا جا رہے تھے انتے اور یہ اس پہ بھی نہیں مانتے تھے کیا چیز تھی جو اس طرح سے آ رہی تھی اور اسے یہ دیکھ نہیں رہتے اس کی روح سے یہ چیزیں آ رہی تھی ان کے سامنے یہی نہیں کہ وہ باہر کی باہر رہ جاتی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان تاثب کے پردوں کو دور کرے وہ تو دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی چیزیں تھی لیکن فی قلوبہ مرض ان کے دلوں میں ایک مرض ہے مریض قلب جو ہے حکمت بارضا کو بھی قبول نہیں کرتا اس کا نتیجہ فما تغن النظر نتیجہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے ان کو وارن کیا جاتا تھا اس سے انہوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اپنی روش میں آگے آگے ہی بڑھتے رہے سمجھانے کے لئے روکا ان کو بجائے اس کے کہ کان دھر کے بات سنتے اراز بڑھتا گریز کی راہیں نکالی مو موڑ کے چل دیئے پتولا تو پھر یوم یدعو دائے الہ شین نکرن تا آنکہ پھر وہ دن آ پہنچا یا آ پہنچے گا کہ جس دن آواز دینے والا انہیں اس چیز کی طرف آواز دے گا جو بڑی ہی سخت ہے بڑی تباکن وہ ہوگی خوشان افساروہم یخرجون من الاجداؤ سے کہ انہم جراد منتشرون اس جنگ کے لیے اس میدان کے لیے آواز دینے والا آواز دے گا میدان جنگ میں پھر ان کے جھنڈے کی دھجیاں اڑ جائیں گی ان کی قوت زوال پذیر ہو جائے گی تباہی ان کے اوپر آ جائے گی یہ جھکی ہوئی نظروں سے چلے آ رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سرکش سردار جو کسی میں کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں لاتے تھے ان کی کیفیت یہ اب میدان جنگ کے بعد قیدیوں کی حسیت سے جب وہ آتے ہیں اتنے اتنے بڑے تو دیکھئے ان کا نقشہ جو ہوتا ہے جھکی ہوئی نظروں سے اب یہاں پھر یہ انہوں نے کہا یخرجون من الاجداؤ سے کہ یہ قیامت کی بات میں نے کہا ہے نا کہ یہاں تو بس ایک چیز تھی شروع کی وہ جو ہوتا ہے نا وہ تالہ حرفوں والا اس میں ایک حرف ذرا آگے کر دیا جائے تو بس اس کے بعد پھر جو جی میں آئے کر کے دیکھئے وہ تالہ کھلتا ہی نہیں ہمارے ہاں جو انہوں نے انتمام چیزوں کے تالپ ڈال دی اور وہ کھلنے رہتے ایک ہی چیز جہاں کہا قانونِ مقافاتِ عمل جہاں کہا غلطی کا نتیجہ باطل نظام کا نتیجہ انہوں نے کہا قیامت پہ قصہ غتم اور اس کے بعد اس کے بعد پھر شائر اب تو آرام سے گزرتی ہے آقبت کی خدر ہدا جانے اندیدی بھی کی جائے گی آقبت پہ ہر چیز قیامت پہ اٹھا رکھی اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ان جیزوں کا اور پھر تھبکیاں دینے والے آگئے افیون پلانے والے آگئے اس دنیا میں جتنے ذلیل و خار ہوگئے اتنا ہی خدا کے ہاں مقرب ہوگئے بھوک پیاس ننگ خانہ قرابی یہ سب خدا کے پیارے بندوں کی نشانیاں ہیں جہاں کسی نے کہا کہ صاحب دیکھئے کہ ہم غریب آدمی نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی پہننے کو کپڑا نہیں ان لوگوں کو دیکھئے فسق و فجور کی اندر مدرہ ہیں اور ان کے کتوں کو وہ کچھ ملتا ہے ہمارے بیچوں کو نہیں زبان نہ کھولی یہ سب چار دن کی بات ہے ان کو کر دینے دی اس کے بعد آخرت میں تم جنت میں یہ جانب میں ہوں گے میں رات دی روٹی دا پوچھنا پہ آیا تھا تم ہائی کوڑ دی تاریخ دینڈیاں ہیں اس نے جب یہ کہا تھا خوف کے ساتھ حذن بھی کہا تھا یہاں کہا تھا من طبعہ ادایہ فلا خوفن علیہ و لا ہوجہ جو ہماری اس رہنمائی کے اوپر اس راستے پر چلے گا ایک تو خوف نہیں ہو خوف تو برونی خطرات کو کہتے ہیں ایک دوسری چیز ہے جس کو حذن کہا ہے میں اس کی تفصیل میرا خیال ہے یہ پرچہ شاید ہو گیا ہے اسی پرچہ کے اندر میرا مضمون آیا ہے اس کا عنوان ہی ہے خوف و حذن میں نے بتایا ہے کہ قرآن کی روح سے کتنا بڑا عذاب ہے یہ جسے قرآن نے خوف اور حذن ساتھ کہا ہے تو حذن کے باحت سے معانی میں نے دیئے ہیں اس کے اعتبار سے پرچے میں ہے جو اور گیا اور پیمفلٹ بھی اچھا اس کا پیمفلٹ بھی شاید ہو گیا ہے عربوں کے ہاں یعنی حذن کہتے ہیں کہ جس کا پتہ نہ چلے کہ ہو گیا رہا ہے ہے کوئی بات آج ہونے کو کیسے پتا چلا تمہیں پتا تو نہیں چلا جی بہت چاہتا ہے رونے کو تہت و شعور میں ایک عبددگی ہوتی ہے ایک احساس ہوتا ہے جس کا اس کے شعور کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے مگر دل ہے کہ بیٹھا جاہا ہے کیا بات کہا گیا جگر وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے یہ جو اس کے باوجود دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے اسے حذن کہتے ہیں اور اس کی وہ مثال دیتے تھے کہ ایک کام کرنے والا محنت کش مزدور صبح ہو جاتا ہے کہیں سے محنت کے دیئے ملے تو بچوں کے لیے روٹی لے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا کام اس کو ملتا نہیں ہے کہتے تھے کہ شام کو یہ مزدور جس انداز سے گھر کی طرف آتا ہے جو کچھ اس پہ بیٹھ رہی ہوتی ہے اسے حذن کہتے ہیں لا خوفن علیہم ولاہم یعنون اللہ اکبر کیا کتاب ہے اور کیا کتاب کہتے ہیں خوف سے ہی معمون نہیں رہے گی یہ جماعت جو ہمارے راستے پہ چلے گی حذن بھی نہیں ہوگا دل گرفتگی نہیں ہوگی افسردگی نہیں ہوگی پجمردگی نہیں ہوگی غیر محسوس خوف جو ہے دل بیٹھا جا رہا ہے قطن یہ نہیں ہوتا اور جہاں آگے جا کے اس کو جنت کی زندگی کہا گیا ہے ان کے نظریک تو وہاں کی زندگی ہے یہاں تو ہے ہی نہیں کچھ وہاں یہ ہے سب سے بڑی چیز جو وہ شکریہ ادا کریں گے اہل جنت خدا کا وہ کہیں گے کہ وہ جس نے ہمارا حذن دور کر دی خوف تو باہر کی طاقتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے تو حذن ایک چیز ہے وہ صحیح نظام کے اندر ہی دور ہو سکتا ہے کسی کو کسی کی طرح سے کوئی شغایت کوئی خطرہ کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ رہے جسے قرآن کہتا ہے نا کہ اس معاشرے کے اندر ان کے دلوں سے غل جس کو کہتے ہیں وہ دور کر دیا جائے گا غل کے معنی ہوتا ہے ایسی چیز جسے دوسرے سے چھپانے کی کوشش کی جائے کہا یہ معاشرے ایسا ہوگا کوئی کسی دوسرے سے کوئی چھپائے گئی نہیں تو حزن تو اس سے پیدا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں یار ملا تو تھا بڑا ہنسکر پہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے مجھے کچھ اور نظر آتا ہے اس کی ہنسی بھی یہاں افسردگی کا باعث بن جاتی ہے کہ مجھے کچھ ایسا نظر آتا تھا ہنسی بھی مرافقت کی تھی حزن نہیں ہوگا اس میں تو میں نے کہا نا کہ ان کی ہر بات قیامت اب یہ جو چیز ہے نا کہ وہ نگاہیں جھوکی ہوئیں آئیں گے قیدیوں کی بات ہو رہی ہے اب انہوں نے کہا کہ وہ قبروں سے نکلیں گے اس طرح سے نگاہیں جھوکی ہوئیں وہ اسی دوانے میں اجداز تھکانوں کو کہتے ہیں جہاں جہاں بھی کوئی ہو وہاں سے یہ نکلیں گے نگاہیں جھوکی ہوئیں ان کی کیفیت یہ کیا بات ہے یہ ٹڈڈی ڈال تو آپ نے اب غریمت ہے کچھ عرصے سے نہیں آ رہا لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے یعنی وہ جو جمعی ان منتظر انہوں نے کہا تھا نا انہوں نے اتنا بڑا لشکر کہا آئے تو تھے ٹڈڈی ڈال کی طرح یوں نظر آتا تھا کہ ہر چیز چٹ کر کے چلے جائیں گے لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے منتشر ہوئیں کہ ایک ایک جراد تو کہتے ہی الگ لگ ہو جانے والی ٹڈڈی کو ہے کہ وہ اس طرح سے الگ لگ ہوئی ایک ٹڈڈی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی یمیت اتنی بڑی تھی انجام اس کا یہ ہے کہ ایک ایک ٹڈڈی الگ ہو گئی ہے سب ان کے ہاں کی اندازہ لگائیے قیدی ان کے نگاہیں شرم گئی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور من من بھر کا قدم ہے اس کو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی پھر جس نے آواز دی ہے جلدی چلے آؤ جناب پھر اس کی طرف چلے جائیں گے وہ قیدیوں کی طرح سے اور وہاں پہنچ گے یہ مخالفین کہیں گے کہ یہ دن بڑی ہی مشکت کا دن ہے بڑی ہی عسرت کا دن ہے جو آج ہمارے سامنے آیا سورہ القمر کی آیت آٹھ تک عزیز آنمان ہم آگئے ہیں ناؤں سے ہم پھر میں نہیں کہوں گا ناؤں سے ہم اگلے درس میں لیں گے ربنا تکبل منہ انہ کا قانتہ سمیع العلیم آپ جو کہنا کہہ رہے ہیں یہ ایک ضروری الانہ جی سنگی ہے مطالب الفرقان جلد پنجم شائع ہو گئی ہے جس عباب کو ضرورت ہو بہت سٹال سے لے سکتا ہے مطالب الفرقان